نمازکار موسیقی 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 موڈی سرکار اپنے چار سال پورے کرنے جا رہی ہے کیونکہ آپ الپسنکھیک ماملوں کے منتری ہے تو اس دوران جنہیت سے جڑے کئی فیصلے سرکار کی طرف سے ہوئے ہیں خاص کر اگر ہم الپسنکھیکوں کی بات کریں تو ان کے وکاس کے لیے اور ان میں وشواس پیدا کرنے کے لیے کون سے قدم آپ کی سرکار نے اٹھائے جب ہماری سرکار آئی ہے لگوچ چار سال پہلے تو سب سے بڑی چنوٹی تھی کہ سماج کے سبی ورگوں میں وکاس اور وکاس کے ساتھ ساتھ وشواس کا ماحول پیدا ہو کیونکہ پدھانانتی نریل مودی جی کا ہماری پارٹی کا ایک ہی نعرہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سماویشی وکاس آخری پائیدان پر کھڑے ہوئے وقتی کی آنکھوں میں خوشی اس کی زندگی میں خوشحالی لانا ہمارا سنکلپ تھا اور اس لچ کو لے کر کے ہم لگاتار کام کرتے رہے کئی طرح کی چنوٹی آ رہی ہیں کیونکہ الفسنکھیک مندرالے اپنے آپ میں کافی سنسیٹیو منسٹری ہے ذرا سب کچھ ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ الفسنکھیکوں کے ساتھ کسی نے کوئی انعائے یا کوئی بھیدباؤ ہو گیا ہے تو وہ چیزوں کو بھی ماحول کو ٹھیک کرنا جو ایک ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی تھی کبھی ارسائی شورتہ کے نام پر کبھی اوارڈ واقسی کے نام پر کبھی کسی اور نام پر تو کس طرح سے اس کو جو ہے وہ روک کر کے وکاس کے راستے پر سماج کے ہر ورک کو برابر کی حصے داری بھاگی داری کے ساتھ کھڑا کیا جائے اور اس کوشش میں ہمیں اس بات کا سنتوش ہے کہ ہم کافی حد تک سفل ہوئے نگوی صاحب یو پی اے شاشن کے دوران ایک سچر کمیٹی بنی تھی اس سچر کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ مسلم خاص کر سیکشک ساماجک اور آرتھک روپ سے پچھرے ہوئے ہیں ان سفارشوں کو آپ کی سرکار آنے کے بعد سے کس طرح سے لاغو کیا گیا اور ساتھی کیا سچر کمیٹی کی ساری سفارشیں لاغو ہو گئیں سچر کمیٹی نے ایک آئینہ دکھایا تھا اس وقت کانگریس پارٹی کی سرکار تھی کانگریس پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور کانگریس پارٹی کو وہ آئینہ دکھایا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے کاریلے میں اس کو جو ہے وہ کسی گوڈاؤن میں اس کمیٹی کی ریپورٹ کو رکھ لیا تھا کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا پلٹ کر کے لیکن اس کمیٹی نے جو کچھ کہا اس کو جو ہے وہ اس کے کئی ایسے پہلو تھے جو امپورٹنٹ تھے جیسے شیچہ کے چھتر میں یہ بات صحیح ہے کہ شیچہ کے چھتر میں بہت پشراپن تھا لیٹریسی ریٹ جو ہے وہ الفسنکہ کو وشیش طور سے مسلم سماج میں بہت نیچے تھا ڈرپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ جب ہم دو ہزار چودہ کے جب سرکار ہماری بنی ہے تو دو ہزار چودہ میں جو الفسنکہ کو وشیش طور سے مسلم سماج کا ڈرپ آؤٹ ریٹ تھا وہ ستر سے پشتر پرسنٹ تھا آج ہم جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو چالیس پرسنٹ رہ گیا جسے ہم زیرو کریں گے کیونکہ ہم نے لگ بھگ جو ہے وہ ان چار سالوں میں لگ بھگ چتین کروڑ سے زیادہ لوگوں کو سکولرشپ دی کیونکہ ڈرپ آؤٹ تو کیول آرثی کارلوں سے ہوتا ہے سماجی کارلوں بھی ہو سکتے ہیں لیکن مقروب سے آرثی کارل ہوتا ہے ہم نے وہ اسکولرشپ دی اور وہ اسکولرشپ بینہ بچولیوں کے دی سیدھے جو ہے وہ جو میریفیشری ہیں جو چاتر ہیں چاترہ ہیں جو بدیارتی ہیں ان کے خاتے میں گیا وہ پیسہ جس کا نتیجہ ہوا کہ ڈرپ آؤٹ ریٹ گھٹنے لگا اور آج جو ہے وہ 35% کی بیچ میں رہ گیا جسے کہ ہم زیرو کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے ہم نے جو انفرائیسٹیکچر ہے شتشا کے چہتر کا الف سنکھٹ باہل علاقوں میں وہ بالکل نا کے برابر تھا مدرسوں میں جانا مجبوری ہو گیا تھا ہم نے اس کو جو ہے پراتمکتہ دیا اور پراتمکتہ دینا کا نتیجہ ہوا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر تعداد میں امیز ڈی پی کے تحت اور اب پردھان منتری جن وکاس کارکم کے تحت ہم جو ہے وہ اس دشاہ میں آگے بڑھنا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیندری منتری مقتار ابباس نکفی اور ہمارے ساتھ کچھ جنتہ کے سوال بھی ہیں ہم جنتہ کے سوال کو لیں گے ہمارا پہلا سوال ہے آپ کی گورنمنٹ کا ایک یہ نعرہ رہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس آپ کی گورنمنٹ کے چار سال پورے ہو چکے ہیں میرا ذاتی سوال آپ سے یہ ہے اور سب ہی جاننا چاہتے ہیں کہ اب تک اقلیتوں کے لیے اور منورٹیز کے لیے آپ نے کیا کیا ہے دیکھیں ان ہم نے 48 مہینوں میں جو موڈی جی کے نیترچ میں سرکار ہے جو اس نے کام کیا ہے ان میں آپ 48 مہینہ بنا 48 سال کا اگر آپ آقلن کریں تو ہمیں اس بات کو بتانے میں سنتوش ہے کہ ہم نے شچہ کے چھیتر میں روزگار کے چھیتر میں اور اوہرال جو ان کے انپاورمنٹ اور سشکتی کرنے ہیں اس کے چھیتر میں جو سماج کے سبھی ورگوں کو ہم نے ترقی کے راستے پر کھڑا کیا ہے اس میں علب سنکھیا کہیں چھوٹا نہیں ہے اگر دیکھیں آپ تو ہم نے ان لگوک 40 مہینوں میں تین کروڑ کے اردگیر جو ہے وہ بچے اور بچیوں کو ہم نے اسکولرشپ دی ہم نے ڈیفرنٹ جو اسکولر سیکھو کماؤ پردغلی بنواز کوشل وکاس کارکرم استاد اور اس طرح کے کارکرموں کے مادہم سے لگوک سالے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار کے ساتھ جوڑا شکشہ کو آپ نے پرات مکتہ دیئے ساتھی ساتھ روزگار کو لے کر بھی کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو خاص کر علپ سنکھیا کی یواؤں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے جسے سرکار نے غریب نواز کوشل وکاس کیندر کی استحاپنا کی تو ان کیندروں سے کتنا کارگر یہ ہوا ہے اور یواؤں کو روزگار ملا روزگار میں دیکھیں دو طرح کے ہیں ایک تو ہمارے جو علپ سنکھیا سماج میں دستکار شلپکار جو ان کی یہ شاندار جاندار وراثت ہے وہ چھپی نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس وہ وراثت جو ہے جو دستکاری کی تھی شلپکاری کی تھی کاریگری کی تھی وہ لپت ہونے لگی تھی اس کا مکہ کارل یہ ہو رہا تھا کہ جو دستکار تھا جو شلپکار تھا وہ سوچتا تھا کہ ہم اپنے آنے والی پیڑی کو کیوں اس چھیتر میں آگے بڑھائیں کیونکہ ہمیں تو جو ہے وہ اس کے دو جن کی نوٹی بھی نہیں مل لی اس سے تو اس سے لکھت ہونے لگی ہے ہم نے جب سرکار میں آئے تو ہم نے پراتھ مکتہ دی کہ ہمارے جو دستکار ہیں شلپکار ہیں کاریگر ہیں جو ہماری یہ سودیشی وراثت ہے اس سودیشی وراثت کو ہم کس طرح سے سجویں اور سجونے کے ساتھ اس کو ہم کیسے بڑھائیں سماریں اور اس دشاہ میں ہم نے کئی پریاس کیے اس میں جو ہے ہنرہاٹ ایک مہتپون پریاس ہے اور ہمیں آپ کو بتانے میں خوشی ہے کہ ان پچھلے یہ ہنرہاٹ کا اپکرم جو ہم نے شروع کیا یہ لگ بھئی ایک سال سوہ سال پہلے کیا اور لگ بھئی ایک لاکھ سولہ سترہ ہزار لوگوں کو ہم نے روزگار اور روزگار سے جوڑ دیا اس میں آنے والے دلوں میں ہم پانچ لاکھ لوگوں کو جوڑیں گے سیکھو کماؤ کارکم ہے استاد ہے یہ ایسے پرگرام ہے جو روزگار سے جوڑے ہوئے کوشل وکات کے کارکم ہے ہم نے ایک نیا شروع کیا ہم نے ہماری سرکار نے سوچھ بھارت ابھیان کی طرح سوچھتا کا کارکم کیا اب سوچھتا کے اس کارکم کو پورے دیش میں سوچالہ بھی بن گئے سوچھتا سے جوڑے ہوئے اور بھی بےوستہ کی گئی لیکن اس کی دیکھنے کون کرے گا تو ہم نے جو ہے وہ غریب نواز کوشل وکات کے کارکم کے تحت ہم نے جو ہے وہ سینیٹری سپروائزر سفائی سپروائزر کی کورس کرانے شروع کی پانچ مہینے چھ مہینے چار مہینے کے ہم نے اس کے ساتھ جی ایس ٹی آئی اب جی ایس ٹی کے بعد چھوٹے چھوٹے ویپ آ رہی ہیں اور بھی سامان مجھولے ویپ آ رہی ہیں ان کو لگتا ہے جی ایس ٹی کیسے بھری جائے گی کیسے اس کو جو ہے اس کی دیکھ رہے ہوگی تو ہم نے آئی ٹی اینج جی ایس ٹی فیسلٹیٹر کا کورس شروع کرایا جن سے کیندروں پہ ہم کورس کراتے ہیں ان کا کورس تین مہینے کا چھ مہینے کا ختم نہیں ہوتا لوگ جو ہے کمپنیز ہیں ان کو کیندروں سے ہی لے جاتی ہیں تو اس طرح سے ہم نے اگر پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار سے جوڑ دیا ہے مہلاؤں کو سشکت کرنے کے لیے کئی قدم آپ کی سرکار نے اٹھائے ہیں اور مہیلہ مددوں پر مکھر رہی ہے نئی سکیم جیسے نئی روشنی سکیم آپ نے مہیلاؤں کے لیے لانچ کی ہے نیتر توقیقاس کے لیے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں مہیلاؤں کی استطیقی فیلال سماج کی الپسن ٹیک سماج کی خاص کر اور ان کے وکاس کے لیے کیا یوجنائے ہیں مہیلاؤں کا میں جاگ رکتا ہو یہ بہت ضروری ہے ان میں نیتر توقیقاس کی چھمتا یہ بہت ضروری ہے لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ہے جو ہم نے اس میں چینج کیا ہے نئی روشنی میں ہم نے جو ہے وہ نیتر توقیقاس چھمتا کو بڑھانا جو سامان نیسی چیزیں ہیں ہیلس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں سورجشاہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کے بارے میں انہیں جاگ روک کرنا ایک تو وہ ہے دوسرا ان کو کٹی ردوک سے جوڑنا جو کٹی ردوک کے ساتھ وہ کس طرح سے خود اور اپنے پورے پریوار اور پریوار کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں وہ ہم نے شروع کیا اور اس کے ساتھ ہم ان کو دیتے ہیں اب دیکھیں پردھام انتقی کا مدرہ کارکم ہے جو مدرہ کارکم ہے اس میں تو بنا کسی گارنٹی کے لون ہے اس کے علاوہ جو مینارٹی فائننس ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے وہ لون دیتا ہے وہ بھی ایک پرسن دو پرسن تین پرسن پر لون مل جاتا ہے بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو اس سے جوڑ کر کے ان کو ہم روزگار کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں ان کا نیترد شمتہ تو ان کے وکات شمتہ تو ہوئی اس کے ساتھ ساتھ وہ روزگار سے بھی جوڑے اس کی ہماری کوشش ہے اس بار UPSC کی پرکشہ کہیں کیندری سیواؤں کی پرکشہ میں کئی L% چھاتروں نے کئی L% پرتیوگیوں نے اچھا پردرشن کیا ہے اس کا شرے کہ آپ اپنی سرکار کو دیں گے یا ان میں اس بات کو لے کر کشلتا ہے اور وہ یوگ یہ ہیں پرتیبہوان ہیں نہیں ہم ان کو دیں گے کیونکہ وہ یوگ بھی ہیں پرتیبہوان بھی ہیں اور پریشرمی بھی ہیں ان کی جو پرتیبہ ہے ان کے پریشرم ہے اس کو پروساہن ملے ان کو جو ہے وہ پروگریس ہو اس کی اس کی یہ ہمارا ہماری کوشش رہی ہے ہم نے وہ ماحول بنانے کی کوشش کی کی بینہ بھید بھاو کے بینہ ڈسکرمنیشن کے بینہ تاثب کے ان کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ان کی پرتیبہ ہے ان کا پریشرم ہے اس کو جو ہے سممان ملے اس کو موقع ملے اور اس کے لیے پچھلے دنوں اگر آپ دیکھیں دوہزار چودہ سے پہلے سنکھیا علم سنکھیاک سماج کی اور وششتور سے مسلم سماج کی تو بالکل گھٹ گئی تھی ایک دو ایک دو کسی طرح سے آ جاتے تھے پچھلے سال 126 علم سنکھیاک سماج کے لوگ UPSC میں انہوں نے چنے گئے اور اس میں جو ہے وہ 51 مسلم سماج کے تھے اسی طرح سے اس بار بھی جو ہے وہ مسلم سماج کے لوگ جو ہے 52 53 چنے گئے جو آزادی کے بعد سب سے زیادہ ہے علم سنکھیاک سماج کے 132 33 چنے گئے یہ ایشو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سنکھیاک تھی وہ بالکل ختم ہو رہی تھی پرتباہ تب بھی تھی پرتباہ آج بھی ہے لیکن پرتباہ کو کس طرح سے اس پریشنہ مو پرتباہ کا سمان ہو اس کو کیسے پرموٹ کیا جائے اس کو کیسے پروساہیت کیا جائے یہ موڈی سرکار نے آکے کیا ہے ہمارے ساتھ ایک اور درشک جڑے ہیں ان کا سوال لیتے ہیں ہماری سرکار نے کئی ایک اسکمات لائے جس میں سٹوینٹ کے لیے خاص کر اسکولرشپ دیے جارہے ہیں لیکن اس سکولرشپ کے بارے میں ہمارے سٹوینٹ اور خاص کا مینورٹیز کو اس کے بارے میں زیادہ جانکار ہی نہیں ہمارا ماننا ہے کہ یوجنائے جو ہے وہ پہلے کاغذ اور کمپیوٹر پر زیادہ رہتی تھی ہم نے اس کو کاغذ اور کمپیوٹر سے باہر نکال کر کے ہم نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ زمین پر لے جانا چاہیے سڑک پر لے جانا چاہیے اور خود ہم جو ہے وہ وقتیقت طور سے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے لیے آپ کے چھیتر کے لیے آپ کے گاؤں کے لیے آپ کے قصبے کے لیے آپ کے محلے کے لیے الف سنکھک منترالے کی یہی یوجنائے ہیں شچہ کی یہی یوجنائے ہیں روزگار کی یہی یوجنائے ہیں سو روزگار کیلئے رن کی یہی یوجنائے ہیں یہ تمام جو روی یوجنائے ہیں اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج جاگرکتہ بڑھی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے جو اسکولرشپ پری میٹرک پوس میٹرک مرٹ کا ملا کرتی تھی تو وہ پورے اگر 48 سال کا لکھا جو کھا دیکھیں گے تو 48 سالوں میں تیم کروڑ ملی تھی ہم نے 49 مہینوں میں تیم کروڑ کے اردگرد لاکھے کھڑے کر دیا ہے یہ جاگرکتا کا نتیجہ ہے نبی صاحب آپ نے اپنی سرکار کی کئی یوجناوں کا ذکر کیا کئی آپ نے اپلپدیا گنائی کئی آپ نے شکشہ اور ساماجیک اور آرٹھک اس سے کس طرح سے آپ سشکتی کران کو بڑھاوا دے رہے ہیں اس بات کا آپ نے ذکری گیا مسلموں کو لے کر اور بی جے پی کو لے کر جس طرح کا سندھے ہے اس سندھے کو دور کرنے کے لیے آپ کی سرکار نے کیا قدم اٹھایا ہے ہمارا جو وکاس کا مسودہ ہے ووٹ کا سودہ نہیں ہے پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیئے پردان انتیجی کا ہمیشہ کہنا ہے کہ ہم وکاس کے مسودے کو ووٹ کے سودے کے ساتھ نہ جو جوڑیں ہمارا وکاس جو ہے وہ سماج کے ہر ویکتی کو برابری کا احساس اور برابری کا حق دینے والا ہونا چاہیے دیکھیں آپ اگر ان چار سالوں کا لیکھا جوکھا دیکھیں تو دیش میں کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی کسی بھی طرح کا سامپردائی دنگا نہیں ہوا یہ پہلے ہوتے تھے دنگیں بیمنڈی دیکھ لیجئے تو چار چار مہینے چلتا تھا دنگا سارے بنکر سارے دستکار شرپکاروں کے گھر جلا دیئے گئے تھے سارے لوم جلا دیئے گئے تھے سالوں وہ دشکوں وہ بیروزگار گھومتے رہے بھاگلپور ہزاروں لوگوں کی حتیہ ہو گئی ملیانہ میرٹ مالے گاؤں ایک لمبی شنگلہ ہے اس کے گنتی نہیں گئے تھے پانچ ہزار سے زیادہ دنگوں کا اتیاز تھا چھوٹی موٹی چھٹپٹ کریمنل گھٹنائیں ضرور ہوئیں جن کو کی سمیہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر جو بھی اس میں شامل تھا بینا بھید بھاؤ کے ان کو گرفتار کیا گیا اس طرح کے فرنج ایلیمنٹس کو اس طرح کے انمادی ایلیمنٹس کو اس طرح کے کریمنل ایلیمنٹس کو تو اس لیے جو ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ سماج کے سبی طبقے میں سرچھا کا بھی احساس ہو اور سمردی کے راستے پر بھی درشک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کا سوال لیتے ہیں منتری جی اس بار حج کرنے کافی تعداد میں لوگ گئے ہوئے ہیں پانی کے جہاں سے حج کرنا کب تک سمبھا ہوگا آزادی کے بعد سب سے زیادہ بھارتی مسلمان حج یاترہ پر اس بار جائیں گے ایک لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ نمبر ور نمبر ٹو بینا سبسیڈی کا حج ہونے جا رہا ہے یہ بھی اتحاسی ہے یہ دوہزار اٹھارہ جو ہے وہ اتحاس لکھے گا اس بات کا اور تیسری چیز یہ کہ سبسیڈی ختم کرنے کے باوجود کسی بھی طرح کے غیر ضروری خرچ کو بڑھنے نہیں دیا گیا اس کا مکہ کارل ہے لیکیج روکی گئی بچولیوں کے رول کو ختم کیا گیا اور گربل جھالے کو روکا گیا جس کا نتیجہ ہے کہ یہ ہم بیس امبرگیشن پوائنٹ ہے بیس ہوای ایڈو سے لوگ جا رہے ہیں اور اتنی بڑی سنخیہ میں جا رہے ہیں اور اس سے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم نے کہا کہ کئی معنیوں میں اتحاسی ہوگا اس بار بنا محرم کے جو بنا پرش کے جو کمپینین ہیں ان کے بھی محلائیں ہش پر جا رہی ہیں سکشہ کو لے کر آپ نے جواب دیئے روزگار کو لے کر آپ نے جواب دیئے علیگر مسلم وشیویدیالی جو ایک سیکشک روپ سے گورو شالی پرمپرہ رہی ہے اور جو ورطمان کا ویواد ہے اسے آپ کی صورت میں دیکھتے ہیں پرتیبہوان لوگوں کو علیگر وشیویدیالی نے دیش کو دیا ہے اس میں کہیں کسی کو کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ علیگر وشیویدیالی میں جو چھاتر ہیں وہ جو فیکلٹی ہے وہ جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ اس میں جو ہے اس کی راشت بھکتی میں میں کسی طرح کا کمی نہیں دیکھتا سوالیہ نشان نہیں اٹھاتا اب سوال اٹھتا ہے ابھی جو ورطمان میں جنہ کے چطر کا بھی واد ہے آہ ٹھیک ہے 38 میں 32 میں 34 میں جب بھی لگا ہوگا آج جو ہے وہ جنہ کو جو ہے وہ دیش کے لوگ بھارت کے لوگ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اسے جو ہے کھل نائک کے روپ میں دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس چطر کو لے کر کے کوئی زد یا اس میں کسی طرح کا جو ہے ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے اس کو ایشو کو کلوز کرنا چاہیے اور چطر کو لگانے سے کسی کو کوئی فائدہ ہے نہیں اس سے وشیو دیالے کے گرمیہ بڑھ نہیں رہی ہے تو اس لئے مجھے لگ رہا ہے کہ خود وشیو دیالے کے لوگ وہ چطر ہٹانا چاہتے ہیں اور ہٹ جائے گا جلدی ٹرپل طلاق پچھلے دنوں ایک بہت بڑا پورے دیش میں بحث کا مدہ رہا ہے ٹرپل طلاق کو لے کر آپ کی سرکار بل لے کر آئی سپریم کورٹ نے بھی اپنا ججمنٹ دیا کہ اس طرح کا عرنگہ لگایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ٹرپل طلاق سے واسطہوں میں کیا مسلم محلاؤں کو نیائے مل پائے گا ہمارا دیش جو ہے وہ ریفارمز کا دیش رہا ہے سودھار کا دیش رہا ہے ہم نے بہت بڑے بڑے سودھار کیے ہیں اسی دیش میں جو ہے وہ ستی پرتھا پہ بھی قانون بنا ہے ستی پرتھا جو ہے غیر قانونی کوششت بھی یہی دیش جو ہے جس میں بالیوا بھی ختم ہوا ہے اور ایک لمبی شرنکلہ ہے ٹرپل طلاق بھی ایک کوریتی ہے کوپرتھا ہے اس کا نہ اسلام سے کوئی لینا دینا اور نہ کسی دھرم سے کوئی لینا دینا ہے اس کوریتی اور کوپرتھا کو ختم کرنا ہماری سمویدھانی کی رسپانسبلٹی ہے کوئی بھی سرکار ہو اس کی سمویدھانی کی رسپانسبلٹی ہے سپریم کورٹ نے ایک بیسیزن دیا اسے انکانسٹویشنل ڈیکلیئر کر دیا انلیگل ڈیکلیئر کر دیا اس کے بعد اب جب کوئی چیز انکانسٹویشنل اور انلیگل ڈیکلیئر ہو گئی تو بینا قانون کے وہ جو ہے اس کا کوئی قانونی پراوضہان تو کرنا پڑے گا آپ کو تو اس لیے جو ہے ہم نے اس میں قانون کا پراوضہان کیا اور لوگ سبھانے پاس کیا راج سبھانے میں کچھ لوگوں کے دباؤ میں کانگریس پارٹی اور کچھ لوگوں نے اس کو ہنگامہ کیا اور انہیں نہیں پاس نہیں ہونے دیا اگلا سوال ایک کے درشک میں پوچھا ہے یہ ان کے پاس چلتے ہیں امینائیٹی منشٹر سے میرا یہ سوال ہے پردان منطری نے کہا تھا کہ مسلم قوم کے ایک ہاتھ میں خوران ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں کمپیٹر ہونا چاہیے اس کے بارے میں آپ نے کیا یوجنا بنائی پردان منطری نے جو کہا اس کا اثر پڑا ہے آج جو الفسنکیق منطرالہ کی فری کوچنگ کی مدد سے جو لوگ آج یو پی ایسی میں چنے گئے ہیں چنے گئے ہیں اس ورش ان میں جو ہے وہ پانچ بچے ایسے ہیں جو مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں پردان منطری جی نے جو سنکلپ اور پردان منطری کا جو آوہان تھا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیٹر اس کو چریتار سے کیا ہے انہوں نے وہ آج آئی ایس بنے ہیں تو ہم نے تھری ٹی فارمولا دیا ہے مدرسوں کے لیے ہماری منشٹری نے ٹیچر ٹیفن ٹوائلٹ یعنی آپ ٹیچر اور ٹیچنگ یعنی جو فارمول ایڈوکیشن ہے مینشٹریم ایڈوکیشن ہے ہندی ہے انگلیش ہے میت ہے سائنس ہے اس کو بھی آپ پڑھائیے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ جو بھی سویدہ چاہتے ہیں ٹیچرز کی سویدہ چاہتے ہیں وہ ہم ٹریننگ کر آ رہے ہیں ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ہم کو چاہیے آپ دیجئے تو ہم جامیہ ملے اسلامیہ اور کئی اور اچھے انسٹریشن کے ساتھ ان کو فارمول ایڈوکیشن دینے کی ٹریننگ کرانے ہیں اور کئی بحش ہمارا ٹرین ہو کر کے ان مدرسوں میں جا چکا ہے وقف کی سمپتی کروڑوں اربوں روپے میں ہیں دیش میں لیکن کہا جاتا ہے کہ وقف کی سمپتی میں کچھ اویت قبضے ہیں آپ کی سرکان نے ان سمپتیوں کو مکت کرانے کے لیے اور اس سے جو بھی آئے ہوگی وہ الپس انکھکوں کے خاص کر مسلموں کے وقاس میں کیسے خرچ کریں گے جو وقف پروپرٹیز ہیں وہ جو رائیشٹرڈ ہیں وہ ابھی پانچ لاکھ سے زیادہ ہیں انریشٹرڈ بھی ہوں گی بہت زیادہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو جو ہم دیجٹل کریں اور اس میں دیجٹل کرنے میں ہم نے ایسی پچاسی پرتیشن ہم نے سفلتا حاصل کی ہے جو وقف کے پروپرٹیز ہیں ان کا استعمال سماج کے شچھا کے چھتر میں سواست کے لیے اور بھی سشکتی کرنے کے لیے ہو سکے اس کے لیے ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں ابھی پردان منتی جنوکاس کارکن کے تحت ہم نے تیہ کیا ہے فیصلہ کیا ہے کہ جو وقف کی سمپتی ہے اس میں سفتال بنائیے ہم پیسے آپ کو دیں گے اسکول بنائیے پولٹیکنک بنائیے میڈیکل کالج بنائیے مال بنائیے مارکٹ بنائیے شیڈ بنائیے ہونرہب بنائیے صدبہ و نامنڈب بنائیے جو چاہیے بنائیے ہم اس کا دیں گے آپ کو مدد بھی کریں گے آپ کی اس کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ایک طبقہ ہے جو آپ نے کہا کی انکروچمنٹ انکروچمنٹ کوئی آوٹسائیڈر نہیں کر رہا ہے within the community جو ہے وہ انکروچرز ہیں اس کے وقف مافیا کوئی آوٹسائیڈر ویدیش سے نہیں آگئے یہ نہیں یہی ہیں جنہوں نے کی قبضہ کر رکھا ہے تو ان سے انکروچمنٹ کو مکت کرانے کے لیے بھی جو قانونی پر کریا ہے وہ الگ ہے لیکن ہماری کوشش ہے جو ابھی وقت کی پراپرٹیز ہیں ان کا صحیح دھنگ سے استعمال ہو پردھان منتری نے ایک نعرہ دیا ہے نیو انڈیا یعنی کہ ایک ایسا بھارت جس میں سامپردیکتہ نہیں ہوگی جس میں جاتی واد نہیں ہوگا جس میں اور برائیاں نہیں ہوں گی اس نیو انڈیا میں الپ سنکھیکوں کی بھومی کا آپ کیا دیکھتے ہیں خاص کر اگر ہم مسلموں کی بات کریں جو ہے وہ سماج کے سبی ورگوں کی بھومی کا ہے والا سنکھیک سماج کے ورگوں سے الگ نہیں ہے ایک پاتھ ہمیں سمجھے تھے کہ پردھان منتری جی کا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا جو راجنیتک ابھی تک لوگوں کا طریقہ تھا اس سے تھوڑا الگ ہے وہ جو ہے وہ جب بھی سوچتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ دلیت ہے یہ پچھلا ہے یہ کمزور ہے یہ فلا ہے یہ ریما کا ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک سوچ مطلب سوہ سو کروڑ سے زیادہ ہمارا ہندوستانی اور جب ہم سوہ سو کروڑ سے زیادہ ہندوستانیوں کی بات کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی اس میں جو ہے وہ سماج کا مسلم طماز الف سنکھیک تب تغاز اس میں آئے گا اور جس کا نتیجہ یہ جو ہم آپ کو جب باتیں بتا رہے ہیں ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ ویڈ ڈیگنیٹی سمبان کے ساتھ سے شرکتی کریں تو وہ اسی کے کاراڑ ہو رہا ہے آج جو ہے وہ نیو انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں آج نیو انڈیا تب تک سفل نہیں ہوگا جب تک سماج کا اتنا بڑا طبقہ اس سے نہیں جڑے گا اس کا حصے دار بھاگی دار نہیں بنے گا اور اسی لئے ہم نے جب پردھارمنٹی جنوکاس کا ارکم ہے اس میں جو ہے وہ اسپریشنل ڈسٹکس ہیں اس میں جو ہے وہ لگ بگ سکٹی ایٹ ڈسٹکس جو ہے وہ پردھارمنٹی جنوکاس کا ارکم کے تحت آگئے ہیں ایک تین سو آٹھ زنوں کو ہم نے لیا ہے اس میں ہماری کوشش ہے کہ چھ مہینوں کے اندر جتنے بھی قضبیں ہیں گاؤں ہیں اس کو جو ہے وہ گاؤں کی جن جن سواست کینڈر کے روپ میں ہم چھوٹے چھوٹی کلینکس بنا دیں گے کیونکہ یہ بہت بڑی ضرورت ہے اب یہ جن پردھارمنٹی جن وکاس کا ارکم کیتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی کلینکس بنائیں گے ان کو جو ہے وہ ہم ٹھیک ہے وہاں ڈاکٹر آویلیبل نہ بھی ہو لیکن جو ہے وہ وہاں پر وہ سویدھا ہو جس سے کہ وہ فرسٹ ایٹ ان کو مل سکے تو یہ تھی ہمارے ساتھ کینڈری منتری مختار عباس نکوی جنہوں نے کہا کہ پچھلے چار سال میں علپ سنکھیکوں کے وکاس کے لیے تشتی کرن کے بینا دیگنیٹی کے ساتھ ان کا سچکتی کرڑ کیا جا رہا ہے انہوں نے اپنی سرکار کی کئی یوجناوں کا ذکر کیا تو ڈی ڈی نیوز کی اس خاص پیشکش میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ڈی 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 نیوز ہمیں دیدی اجازت نمسکار موسیقی موسیقی